ٹرائنگل تھیوری آف ڈائیٹ جی ہاں دوستو پھر ایک ایسا روچک تتو میں آپ سب کے سامنے پھر سے لے کے آ رہا ہوں جو ہمارے نیجی زندگی میں ہے ڈائیٹ پلان میں ہمارے کھان پان میں کیا تبدیل لاسکتا ہے یہ تبدیلی ہمیں کتنا صحت مند منا سکتا ہے اور پرو ایکٹیو لی اگین میں یہ شب بار بار اسمال کرتا ہوں کیونکہ prevention is better than cure یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے اس کا مطلب اچھے سے جانتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں اب پریونٹیو میجرز لے لیں تو ڈائیٹ کا کیا ہو سکتا ہے یہ میرے ٹرائنگل تھیوری آف ڈائیٹ میں میں آپ تک یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا آج سب سے پہلے کتنا کھانا ہے ڈائیٹ کہا تو سب سے پہلے ہمارا ایک جگہ جاتا ہے دھیان وہ ہے کتنا کھانا ہے اگر کم کھانا ہے یہ important نہیں ہے زیادہ کھانا یہ important نہیں ہے کیا important ہو جاتا ہے کہ کھانا کیا ہے جی ہاں دوستو اکثر ڈائیٹ بولے تو سب سے پہلے آتا ہے control کرو اب یہ control جو شبد آتا ہے تو آپ اپنے کھان پان میں control کرنا چالو کرتے ہیں تو ڈائیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کتنا کھانا ہے کتنا زیادہ یا کتنا کم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا کھانا ہے اور یہ پہلا پہلو ہوتا ہے میرے triangle theory of diet میں سب سے پہلو یہ ہے کتنا کھانا یہ important نہیں ہے کیا کھانا یہ important ہو گیا دوسرا پہلو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یا تو weight loss کرنا ہے یا پھر weight gain کرنا ہے کئی جو دبلے پتلے لوگ ہوتے ہیں انہیں weight gain کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ approach ہوتا ہے weight loss یہ الگ approach ہوتا ہے آئیے سمجھتے ہیں کیسا ہے مان لیجئے آپ کو weight loss کرنا ہے تو again آپ gym جاتے ہیں آپ کو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ gym چلے جائے ساپ یا پھر jogging کر لیں brisk walking کر لیں running کر لیں swimming کر لیں cycling کر لیں مگر کریں تو کتنا کریں تو کتنا اور purpose کیا ہے most important aspect of weight loss ہمیشہ یہ رہتا ہے diet سے control ہوتا ہے وہ سب سے پہلے diet آتا ہے پھر exercise ساتھ میں آتا ہے اب پہلے سمجھتے ہیں diet کو diet میں آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنا importantly portion کو less کر لیں گے آپ جتنا کھاتے ہیں مان لیجے آپ کا دن بھر میں اگر 12 روٹی ہوں گی تو آپ 12 روٹی کو ہر 2-2 گھنٹے میں اگر کھا سکتے تو بہت اچھا ہے یعنی diet میں portion less کر لیں پہلی بات 4 روٹی اگر ایک سمجھ پہ کھاتے ہیں تو 2 روٹی کھائیے گا آپ کے portion less ہو گئے portion اگر less ہو گئے تو دوسرا اس کو کیسے balance out کریں گے آپ intervals بڑھا سکتے ہیں تو interval میں آپ نے مان لیجے 3 بار یدی آپ کھاتے ہیں اور 4-4 روٹی کر کے 12 روٹی کھاتے ہیں تو آپ اسے 2-2 روٹی کر کے اگر آپ 6 بار کھا سکتے ہیں تو کھائیے گا میرے کو معلوم ہے میں اچھے سے سمجھتا ہوں کہ 6 بار کھانا آپ کے لیے مشکل ہے کیونکہ آپ کے کام ہوتے ہیں آپ کے اپنے area of productive hours ہوتے ہیں جہاں پر آپ آپ کو ڈالنا ہوتا ہے تو وہاں کھانے کی بات کیسے آتی ہے لیکن کھانا اور کام یدی آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں تو جوڑیے گا روٹی بھلے ہی آپ کی 12 نہ ہو آپ کی اگر 8 ہوئی تو بھی چلتا ہے لیکن اسے interval بڑا دیں آپ 3 بار کھاتے تھے ابھی آپ اسے 4 یا 5 بار کر سکتے ہیں جب بھی آپ body کو جتنا دوگے body اتنا ہی مانگتی ہے یہ بھی ایک سچائی ہے لیکن اگر آپ agile ہے fit ہیں آپ productive ہے دن بھر بھاگ دول کر رہے ہیں تو آپ کا شریعت definitely کچھ نہ کچھ مانگتا رہے گا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 12 روٹی 12 روٹی میں ہی کرنا ہے 8 روٹی کر لیجے 6 روٹی کر لیجے 7 میں اپنے salads وغیرے add کر سکتے ہیں آپ کچھ وہ کر لیجے گا اور corn ہے sprouts ہے انہیں آپ add کر سکتے ہیں جو کی protein کو compensate کرے گا تو آپ پہ نربھر کرتا ہے کہ آپ کے لئے جو comfortable وہ چنیں ضروری نہیں کہ آپ وہ کریں جو کوئی اور کر رہا ہے تو دوسروں کو copy مت کیجئے یہ ہو گیا weight loss کی کہانی weight gain جب weight gain کی بات آتی ہے تو آپ weight training کرتے ہیں weight training کرتے ہیں تو strength gain کرتے ہیں weight training یا strength training یہ دونوں ہی آپ کو gym میں ملتی ہے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ کی body type کیسی ہے ایک بار trainer سے مل لیجیے trainer سے پوٹ لیجیے اور آپ یہ خود جانتے ہیں کہ کون سے کیا کہتے ہیں diet plan سے آپ کا weight بڑھ سکتا ہے تو weight gain آپ کا exercise gym میں جا کر weight اٹھانے سے ہوتا ہے definitely لیکن ساتھ ساتھ اس کو balance out کیجئے آپ کے cardio کے ساتھ میں تو weight gain اور cardio یہ دونوں actually contrary ہے لیکن آپ کو stamina بھی بنانا ہے threshold بھی بنانا ہے اور diet کے ساتھ بنانا ہے کون سے diet سے آپ کا muscle بڑھے گا یہ جاننا ضروری ہے یہ دوسرا پہلو ہو گیا تیسرا پہلو جو کی تھوڑا سا سمجھنے لائک ہے تھوڑا سا focus والا ہے اور وہ ہے آپ کا diet plan itself کئی بار دوستو ہم کھاتے ہیں جو کھاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سندرب ایک یعنی پہلے پہلو میں بتایا تھا کہ کتنا کھانا important نہیں ہے اس میں اکثر ہندوستانی سیناریو میں ہمارے پاس protein کی ماترہ ہمارے diet میں نہیں ہوتی ہے maximum کاب رہتا ہے starch رہتا ہے fat رہتا ہے oil رہتا ہے protein vitamins minerals یہ ہمارے زیادہ تر ہندوستانی کھان پان میں کم ہوتا ہے اور protein آپ کا muscle build کرتا ہے تو normal adult کا جو intake ہونا 50 گرام ہونا چاہیے اور آپ جدی ویڈ گین کرنے ہیں تو ویڈ گین میں آپ کو definitely زیادہ protein کی ماترہ لگے 100 سے زیادہ یعنی 50 تو آپ normal requirement body muscular tissues کو develop کرنے کا muscles کو develop کرنے کا اس کے علاوہ آپ کو 50 گرام سے 75 گرام اور لگے گا آپ کو اس سے زیادہ important یہ ہے کہ آپ سمجھ لے اگر آپ non vegetarian ہیں تو non vegetarian میں chicken سب سے bڑا protein کا source ہوتا ہے egg ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اور بھی چیز دیکھ سکتے ہیں fish دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ non vegetarian نہیں ہیں اور vegetarian ہیں تو آپ دیکھ نا ہوتا ہے کہ sprouts تو دیفنیٹلی بہت اچھا ہے پانیر بہت اچھا ہے یوگر بہت اچھا ہے چیز جیسے کہتے ہیں تو protein intake یہ important ہو گیا منرال وائٹمین یہ بھی آپ کو ملتا ہے بنانا بہت اچھا fruit ہے اس میں ویٹامین سی کو چھوڑ کے باقی سب ہی وائٹمین رہتے ہیں تو وہ اچھا ہو گیا یہ آپ اپنے ڈائیٹ پلان میں ڈال سکتے ہیں کیا کھانا ہے اس میں سے آپ یہ چوز کر سکتے ہیں اور جو نہیں کھانا ہے میں اچھا 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 ان کا بیولوجیکل ایج 27 بتاتا جب مارک ڈیفرنس آتا ہے وہ ایل میں صرف ایک سپون کوکنٹ ایل لیتے ہیں مارننگ میں کافی کے ساتھ اس کے علاوہ دن بھر میں کبھی ایل نہیں لیتے لیکن ان کے ڈائیٹ میں پروٹین کی ماترہ اوشیر رہتی دوسری دو جو پہلو ہیں جو میں آپ سے کہنے والا دھان سے سنیے گا دونوں ہی سفید کلر کے ہیں شگر اور سال چھئے شگر کا انٹیک آپ کسی بھی ماترہ میں چیتنا کم کر سکے اس کو ریپلیس کر لیجیے جاگری یا گوڑ جسے کہتے ہم اس میں اور سالٹ سالٹ کا بھی ایک پریائے ہے میرے پاس میں راک سالٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ لے لیں جس میں پوٹیشم کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے تو جو بھی بی پی پیشنٹ ہوتا ہے انہیں تو آٹومیٹکل شفٹ ہو جانا چیئے راک سالٹ پہ آپ ویسے بھی کنچت ماتر یوز کریں تو آپ کے سیحت کے اچھا ہے شگر آوائیڈ کریں جاگری میں اس کو کنورٹ کریں اور تیل دیفنیٹلی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تین پہلو ہیں سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کتنا کھانا ہے یہ زیادہ مہینے نہیں رکھتا ہے دوسرا ویٹ لوس یا ویٹ گین دونوں کے پہلو اور اپروچ کھانا رکھئے اور جو کھا رہے ہیں آپ اس میں کیا نہیں ہونا چاہیی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو سفیج چیز ہے سالت اور شگر اسے آوائیڈ کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ اگر میرے یہ ٹرائنگل تھیوری آف ڈائیٹ میں آپ کو کچھ بھی نیا لگے تو کرپیہ ان لوگوں ضرور بتائے جو اس پر دھیان دے کر اپنا فائدہ کر سکتے ہیں دنیواد